یہ خبر آپ کے لئے بے حد اپیوگی ہے یہاں آپ نے اس مسین کو نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے یہ مسین آپ کو لیور کڈنی اور ہارڈ کی بیماریوں سے تو بچائے گی ہی بچائے گی ساتھ ہی گھر میں آپ کے خاند تیلوں کی بھی کمی نہیں ہونے دے گی تو گور سے دیکھئے اس خبر کو اور پھر کیجئے اپنی صحت کا پھینسلا نمسکر سواغت ہے آپ کا ہمارے اس خاص خبر میں لیور کڈنی اور ہارڈ یہ جیون کی مانو شریر کے ایسے پارٹ ہوتے ہیں جو جیون کو سنچالیت کرتے ہیں لیکن ملاوٹ کی اس یوگ میں اگر ہم بات کریں خاند تیلوں کی اگر وہ سدھ نہیں ملتے ہیں اور یہ تین پارٹ مانو شریر کے ایمپیکٹ ہوتے ہیں تو جیون خطرم پڑ جاتا ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے مسین کی جو گھرے لو جیون میں ان تینوں پارٹوں کی حفاظت کر سکتی ہے کئیسے کر سکتی ہے ہم بتائیں گے بستار سے لیکن پہلے ہمارے ساتھ ہم جہاں موجود ہیں جنگی گن باجار میں جہ دیال مودنوال کے دیال الیکٹرک پر ہم بات کریں گے کون سی مسین ہے یہ ہم نے دیکھا اس کی خاصیتیں دیکھیں کہ اگر گھرے لو بیوستہ میں اسے سامل کر لیا جائے تو میرا تو اسے دیکھ کر یہ ماننا ہوا ہے کہ آم جن لیور ہارڈ اور اپنی کڈنی کو سرچت کر سکتے ہیں ملاؤڑ کی اسی یوگ میں کیا کہیں گے آج کے یوگ میں سب سے بڑی خاصیت اس مسین میں یہ ہے کہ آپ ایک تو سدھتا ایک دم گارنٹی ہے آپ اپنے سامنے اس چھوٹی سی مسین سے آپ اپنے گھر میں جو اس پیلر پہ آپ بڑے مسین پہ جاتے ہیں سرسوں کا وہنے نکلتے ہیں اس میں لگ بھگ تائیں تیس پرسنٹ پڑتا ہے اس میں چونتیس سے پائیں تیس پرسنٹ آپ کو آئل ملے گا آتریک تیس پرسنٹ پندر پرسنٹ زیادہ ملے گا اس میں آپ ایک کلو بھی سرسوں کا تیل سرسوں ڈال سکتے ہیں چاہاں آپ دوز کلو بھی نکال سکتے ہیں لگ بھگ جس کا ڈھائی گھنٹے میں یہ آپ کو دس کیجی سرسوں نکال دے اور اس کا خلی دیکھیں ایک دم پتلا ہے ایک دم ڈرائی رہے گا اس میں کہیں بھی آئل کا مکرہ نہیں اور اس میں آپ مکھلی کا بھی نکال سکتے ہیں اس میں آپ سورج مکھی کا بھی نکال سکتے ہیں اس میں نریل کا بھی نکال سکتے ہیں اس میں سب سے بڑی خاصیت ہے بڑا موسی Lee بڑی موسیل اس موسیل اگر 50% ڈال نکال اور موسیل یہ 508 کی موسیل ہے اور اس میں سنسر لگا ہوا ہے بتاتا ہے رہا تھا تھوڑا ہیٹنگ ہوتا ہے پانچ منٹ کے لیے ہیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں آرام سے کھلی نکلتا ہے ایک بار ہی ڈالنا ہوتا ہے بار بار اس کو یہ کھلی نہیں ڈالا جاتا ہے کیونکہ ایک بار سرسوں آپ ڈالے کھلی ایک بار نکل گیا پھر دوبار آپ کو ڈالنی ضرورت نہیں ہے اور اسی کا چھوٹا ورزن ہے یہ چار سو وٹ کا ہے یہ بھی سیم کام کرتا ہے اس میں دونوں میں ڈیفرنس رہتا ہے لیکن گھر کے لیے سب سے اپیوگی ہے مدھیم ورگ لوگ بھی لے سکتے ہیں لوگوں کی پہنچ تک ہے کہ اگر مدھیم ورگی لوگ کیوں کی زیادہ تر یوج کرتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں آج کے ڈیٹ میں آپ سرسوں کا تیل کے علاوات ملوڑ تو ہر مارکٹ میں ہے گورنمنٹ بھی جانتی ہے اس کے باوجود بھی لوگ آج جاگروک ہیں چاہے مدھیم ورگو چاہے کم سے کم لوگ ہیں سب کو معلوم ہے کہ ہم صدتہ تیل چاہتے ہیں کھانے کے لیے لیکن ان کو مل نہیں پاتا ان کو سب سے بڑی چھوٹی سی مسین ہے اپنے گھر میں ایک مکسر جتنا وٹ لیتا ہے 500 وٹ اتنا وہی لیتا ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ جائے دیال مدنوال جنہوں نے بتایا ہوا کہیں کام اور اپیوک کی کم سے کم مدھیم بھرگی پریوار کی ہم جب بات کر رہے ہیں تو یہ مسین پاؤنس تک ہے اور جو میں نے بتایا کہ ملاؤڑ کی اسی یوگ میں اگر ہم بات کریں مانو شریر کے تین پارٹوں کی لیور کڈنے اور ہارٹ کی تو سیپٹی کے لیے آپ کسی پرکار کا خات دے تیل چاہے ہے وہ سرسوکا ہو مونپھلی ہو ناریل ہو کسی اس میں مونپھلی اور ناریل کی بات آپ نے کہا مجھے جی اس میں سب سے بڑی خاصیت ہے یا مونپھلی اگر آپ اس میں نکالتے ہیں اس کا جو کھلی نکلتا ہے ایک چپس کے طرح کام کرتا ہے آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں تلکہ بھی نکالتے ہیں تو تلکہ بھی کھلی کا بھی پیوک کر سکتے ہیں کھانے میں اور سدھتا تلکہ تیل مارکٹ میں کہیں بھی بھگوان کو چڑھانے کے لیے بھی رہی ملتا ہے وہ بھی ملاوٹ سدھتیل آپ اپنے تیل کے تیل میں 45% آپ کو نکلتا ہے ایک کلو آپ تیل اس میں ڈالیے آپ کو ساڑھے چار سو گرم چار سو گرم نکل جاتا ہے تو آپ پوزہ کے لیے لے سکتے ہیں گھرمی کا سمائے ہے اس سمائے لوگ سر میں بھی لگاتے ہیں وہ آئر ویدی میں سب سے بڑا یکدان رہتا ہے تل کا تیل کا بھگوان کو پوزہ کرنے کے لیے بھی ہے جو مارکٹ ملتا ہے کہ کھانے کے لیے نہیں ہے بھگوان چڑھانے کے لیے وہ بھی اس میں بھی دھوکھانا ہے یعنی آپ کے سب دوم یہ مانا جائے کہ آم کے آم گھٹھلیوں کے رام آپ کے لیے نکال سکتے ہیں کھا دے تیل اس کے لاؤں جو اس کی کھلی نکلتی ہے اس میں بھی اوپ یوپر چاہتے ہیں سرسوں کا اس میں لگ بھاک آدھی انچ موٹا کھلی نکلتا تھا اس میں آپ کو بھگوانا نہیں ہے اس کو آپ کو مسل دینا ہے اور یہ کھلی آرام سے چلائیے بھہج بھی جس کو بھی چلائیں گے وہ آرام سے کھائے سب سے بڑے خاصیت اس میں یہی ہے ایک دم ڈرائی ایک بار کو نکلتا صرف ایک بات سب ایک بات تو اتنی اوپیوگی مسین جو آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں عام آدمی یعنی مدھیم بھرگی پریوار کی پہنس تک اس کا دائرہ ہے قیمت ہے جو اس کا مول لے نرداریت ہے وہ مدھیم بھرگی پریوار کی پہنس تک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی خاصیت کو جائے دیال مدنوال نے بتایا ہی ساتھ ہی عام کے عام گھٹھلیوں کے دام آپ دہرہ اوپیوگ کر سکتے ہیں اس کی جو خلی نکل رہی ہے چاہے ناریل کا ہو چاہے مونگ پھلی کا ہو اور چاہے ان سورج مخی کا ہو اس کا نیم کا بھی ہو گھر میں بینجل میں آپ اوپیوگ کر سکتے ہیں یعنی دھونوں کا خات دے تیل کی علاوہ خلی کا بھی تو کل ملا کر کے جو اس کی اوپیوگیتہ ہمیں سمجھ میں آئی ہے اور نجر میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ملاؤڑ اور کہ اس یوگ میں اگر آپ سیپٹی رکھنا چاہتے ہیں اپنا لیور کڈنی اور ہارٹ تو جرور ایک بار اس مسین کو آپ دیکھیں اور ہمارے حساب سے ہمارے خیال سے گھر کی بیوستہ کے نصار اگر کچھن سسٹم ہم دیکھیں تو ساید آپ کے گھر میں کبھی خات دے تیل کی کوئی کمی ہی نہیں رہے پھر ملیں گے ہم اسی خبر کے ایک بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت نمسکار